کھانے کے ساتھ اگر تھوڑا سا لذیذ میٹھا مل جائے تو اور ہمیں کیا چاہیے اتنا سستا لذیذ میٹھا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اتنا لذیذ میٹھا ہے کہ اس کے لیے نہ چاشنی نہ گھی آپ کے گھر والے آپ کی سمجھ داری کے فین ہو جائیں گے انشاءاللہ ہماری بات مانیں گے آپ کا دل کچھ ہو جائے گا اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کھانے اس لذیذ سے میٹھے کو بنانے کے لیے آپ نے کوئی بھی فرائی پین لے لینا ہے یا پھر کڑھائی لے لیں ایک کپ پھر کر آپ نے بیسن لے لینا ہے بیسن کو پہلے چھان لیجئے گا اس کے بعد جس کپ سے ماب کر آپ نے بیسن لینا ہے اسی کپ سے ماب کر آپ نے چینی پاودر لینا ہے دانے دار چینی کا پیس کر گھر پر پاودر بنا لینا ہے آپ نے دونوں کی مقدار بلکل برابر ہوگی اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے ابھی تک ہم نے چولا آن نہیں تھا کیا ابھی ہم اچھی طرح مکس کر کے چولا آن کر لیں گے اور اسے ہم میڈیم لو پلیم پر بھونیں گے ابھی ہم نے چینی کو کیرملائز ہونے نہیں دینا کیونکہ اگر ہم میڈیم آج پر اسے بھونیں گے تو چینی جلدی سے کیرملائز ہونا شروع ہو جائے گی تو ہم نے پہلے بیسن کو بھوننا ہے چینی اس میں آہستہ آہستہ کیرملائز ہو ہوگی ضرور کیونکہ چینی کو ہم بیسن کے ساتھ ہی بھون رہے ہیں تو آپ نے میڈیم لو آج پر اسے اچھی طرح موننا ہے اسے بیسن اچھی طرح سے بھون جائے گا بہت اچھی خشبویں آ جائیں گے کلر بھی خوبصورت آئے گا تو بس جلدی نہیں کرنی اس کو پکانے میں یہ بہت لذیذ میٹھا بنتا ہے تو بس یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے بڑھنے میں یہاں پر آپ نے اچھی طرح بھوننا ہے میڈیم لو آج پر اس کے بعد جب دیکھیں ہلکا سنہری کلر آ گیا ہے تو چینی بھی ساسر کیرملائز ہوگی لیکن آہستہ آہستہ ہوگی میڈیم آج پر پھر جلدی سے چینی کیرملائز ہو جائے گی اور بیسن بھونے گا نہیں بیسن کچھا رہے گا تو بس یہ چند ایک باتوں کا اس میٹھے بنانے میں خیال رکھنا ہے ہمیں یہاں پر اسے بھونتے ہوئے تقریبا ہمیں پانچ منٹ کا ٹائم ہو گیا ہے دیکھیں بہت آہستہ آہستہ چینی اس میں کیرملائز ہو رہی ہے یہ جو آہستہ آہستہ سے چینی کیرملائز ہو رہی ہے اس سے اس میں کڑواپن بھی نہیں آئے گا اور ایک دم سے میڈیم آج پر اگر تیزی سے اسے بھونیں گے تیزی سے کلر دیں گے بیسن کو اس سے چینی جو کیرملائز ہوگی اسے سارا اس کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا اور اس میں کڑواپن بھی آ جائے گا تو دیکھیں چینی کیرملائز ہو رہی ہے لیکن بہت آہستہ آہستہ سے تو یہاں پر ہم پانچ منٹ پھر سے بھون لیتے ہیں اسے اچھی طرح سے اور ٹائم نوٹ کر کے ہم نے اسے دس منٹ تک بھوننا ہے اب دس منٹ بھونیں گے انشاءاللہ تو اس طرح سے یہ اچھی طرح بھون جائے گا اب بیسن بھی اس میں اچھی طرح بھون گیا ہے ابھی باقی کب بھونیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے اس میں ڈال دینا یہاں پر سوجی تو سوجی آپ نے اس میں تقریباً چالیس گرام ہم نے یہاں پر سوجی کا استعمال کیا ہے ویسے اگر ٹی کپ سے آپ نے آپ کا لی رہا چاہتے ہیں تو ان پورت کپ آپ نے سوجی لینی ہے سوجی تھوڑا کم ہی اس میں استعمال ہوتی ہے لیکن سوجی کی وجہ سے تھوڑا دھانیدار بنتا ہے بہت مزید کا لگتا ہے تو یہاں پر اچھی طرح سے سوجی رہنے کے بعد مزید اسے ہم دس منٹ اور بھونیں گے پہلے ہم نے دس منٹ بھونا دس منٹ اور بھونیں گے چینی جتنی بھی ہے اچھی طرح آہستہ حصہ سے کیرملائز ہو جائے گی دیکھیں یہاں پر دس منٹ اور اسے بھون لیا ہم نے تو بیس منٹ کا ٹائم لگتا ہے اسے میڈیم نواز پر بھوننے میں لیکن آپ نے اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا پاسٹ کھڑے ہو کر اس پر ذرا سے میند کرنی ہے تو یہ اتنی لذیذ مٹھائی اتنا لذیذ میٹھا بنتا ہے کھانے والے پہچان ہی نہیں پائیں گے آپ نے سوجی اور بیسن سے تیار کیا ہے یہاں پر دیکھیں جب یہ اچھی طرح اس طرح سے تیار ہو جائے گا بیس منٹ اچھی طرح بھوننے کے بعد ابھی اس میں ہلکا سنہری کلر نہیں بلکہ اچھا خاصا سنہری کلر آ چکا ہے ویڈیو میں تھوڑا کم دیکھ رہا ہے لیکن بہت اچھا سنہری کلر آ جاتا ہے اس جگہ پر چینی کیرملائز ہونے کے بعد اس میں تھوڑی سی گھٹلیاں سی بن گئی ہیں لیکن ہم نے اس طرح سے اس کا استعمال نہیں کرنا بلکہ اسے اچھی طرح روم ٹیمپریچر پر آنے دیں گے جب یہ اچھی طرح رنڈا ہو جائے گا پھر آپ نے اسے گرائنڈ کر کے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے تو یہاں پر چولے کو ہم نے بند کر لیا ہے اور اسے روم ٹیمپریچر پر آنے دیں گے پھر اس کا پاورڈر بنا لیتے ہیں تب تک ہم دوسری چیزوں کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی فرائی پین کو اچھی طرح سے ساپ کر لینا ہے اس میں آپ نے ایک کھانی کا چمچ یا تو دیسی گھی لے لینا ہے یا پھر آپ نے اس میں مکھن کا استعمال کر لینا ہے دیسی گھی یا مکھن دونوں میں سے کچھ بھی استعمال کر لیجئے گا لیکن ہوگا بلکل تھوڑا سا وہ بھی اس میں ٹیسٹ لانے کے لیے تاکہ یہ بلکل ہی سوکا سوکا سا ہمیں نہ لگی کھانے میں دیسی گھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مکھن کا استعمال کر لیجئے گا اگر مکھن بھی نہ ہو تو پھر آپ ڈالڈا گھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ڈالڈا گھی سے وہ بھالا ٹیسٹ نہیں آئے گا لیکن چل جائے گا اس کے بعد اس میں تھوڑی سے ہم نے ہری لائچی کا پاورڈر ڈالا بہترین کشبو کے لیے اور پہلے سے پکا ہوا کڑا ہوا آدھا کلو دودھ لینا ہے اپنے پورا آدھا کلو دودھ اس ریسپی میں استعمال ہوگا لیکن دودھ جو ہے وہ اچھا کریمی ہونا چاہیے اس کو گرم نہیں ہونے دیا ساتھ ہی ڈال دیا ہے تو اب ساتھ ساتھ ڈال دیں گے اچھی طرح مکس کریں گے تو پوراں سے یہ گھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ دودھ آدھا کلو ابھی بھی اس میں کم لگے گا لیکن ہم نے اسے زیادہ ہی ماوے کی دانیس مٹھائی کو نہیں بنانا بہت ہی دانے دار سی بنائیں گے یہاں پر آپ نے لے لینا ہے ناریل تو ناریل جو سوکا ناریل بزار سے خوپرا ملتا ہے اس کو آپ نے قدو کش کی مدد سے کروش کر لینا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے تاکہ چھے کھانے کے چمج بھی ڈال سکتے ہیں آپ آٹھ کھانے کے چمج بھی ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوائز ہے لیکن اس میں ہوگا ناریل کا استعمال اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو ہم نے یہاں پر چھے کھانے کے چمج ناریل یعنی کوپرے کا استعمال کیا ہے اس کے بعد دیکھیں میڈیوم آج پر جب آپ اسے پکائیں گے تو یہ بہت جلدی گھاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اسے ہم نے لو آج پر نہیں پکانا اگر اسے لو آج پر پکائیں گے تو یہ بلکل ملیدے کی طرح بن جائے گا ہم اسے ملیدے کی طرح ماوے کی طرح نہیں بنانا چاہتے ہیں اسے پتلا نہیں رکھنا چاہتے ہیں بلکہ اسے تھوڑا سا دانے دار کی طرح بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ دانے دار دکھے اور کھانے میں مزیدار لگے اس طرح سے جب یہ گھاڑا ہو جائے گا اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے کوئی پہچان نہیں پائے گا آپ نے اس ریسپی کو بیسن اور سوزی سے تیار کیا ہے اور اس جگہ پر اچھی طرح آپ نے بھون لینا ہے اس کے بعد یہ بلکل تیار ہو جاتا ہے جب یہ اکٹھا ہو جاتا ہے پرائی پین میں یہ چپکے اس سے پہلے ہی آپ نے اسے نکال لینا ہے کسی بھی پلیٹ میں نکال لیں اس طرح سے اور اسے تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں ہلکا ٹھنڈا ہونے دیں زیادہ اچھی طرح ٹھنڈا نہیں کرنا زیادہ اچھی طرح ٹھنڈا کر لیں گے تو اس طرح سے آپ اس کے گلاب جوون کی شیف دینا چاہیں گول گول بنانا چاہیں بالس بنانا چاہیں یا پھر رزگلوں کی طرح بنانا چاہیں وہ آپ کی چوئے سے ہے لیکن ہم نے اس طرح سے یہ مٹھائی بنا لیا ہے ایک چھمچ آپ نے بنا لینا اس حساب سے سارے سائز میں ایک ہی دیتنے بنیں گے تو یہ سارے ہم نے ایک ہی شیپ کے تیار کی ہیں اس کے بعد پاس میں ہم نے ایک چھوٹی سی بلیٹ میں تھوڑا سا ملک پاورڈر لکھ لیا ہے ہلکا سا اس کے اوپر ملک پاورڈر لگا دیجئے گا یہاں پر ہم سے زیادہ لگ گیا تھا اس کے بعد آپ نے ہلکا ہلکا اس کے اوپر ملک پاورڈر لگا لینا ہے اس سے اس میں اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بس اس مٹھائی کو بنا کر آپ اپنے فریج میں رکھ سکتے ہیں دس پندرہ دن تک یہ خراب نہیں ہوتی جب آپ کا دل چاہے آپ اسے انجوائی کریں تو امید کرتی ہو یہ چھوٹی سی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی جب آپ اس ریسپی کو بنائیں گے تو اس کی خوشپو اتنی کمال ہے آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت زبزس لگے گا آپ اس ریسپی کو باربر بنانا چاہیں گے میرے کے نیکس ویڈیو میں ریسپی اچھے لگیے ایک پیارش کومیٹس کیجئے گا لائک کیجئے گا سارے چینل سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ